اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوزباللہ من الشیطان الرحمن الرحیم السلام علیکم اوزباللہ من الشیطان الرحمن الرحیم السلام علیکم سیکنڈ سکوائر تو آپشن نمبر اے آپ کے پاس سوال کیسا ہی جواب ہو گیا لائٹ اے ایر اس دے میجر آف سر لائٹ ایر اس دے میجر آف اوپشن نمبر بی ڈیسنس دے دیمینشن آف گریویڈیشن کونسٹنٹ یاد رہے بیٹا دیمینشن کوئی سی بھی پوچھ لے اگر آپ کو فارمولا پتا ہے تو آپ ڈیمینشن بڑے آرام سے بتا سکتے ہیں سر یونٹ آپ کے پاس ہے اس کا نیوٹن میٹر سکوائر پر کلوگرام سکوائر تو آپ نیوٹن میٹر سکوائر پر کلوگرام سکوائر کو سولف کر کے جب اس کی ڈیمنشن نکالتے ہیں تو آپشن نمبر ڈی ملتا ہے آپ کو یاد رہے کہ تین ڈیمنشنز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ایم ایل اور ٹی ایم ماس کے لیے ایل لینٹ کے لیے اور ٹی ٹائم کے لیے کوشن نمبر فائیو ابیٹا ہمارے پاس ان میں سے کس کی پاور سب سے زیادہ ہے تو بیٹا جب ہم چارٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آپشن نمبر سی جو ٹیرہ موجود ہے یہ ٹین کی پاور ٹویلو ہوتا ہے that is the maximum value in the given option نیکسٹ کوشن آتا ہے ہمارے پاس ایسا یونٹ آف چارج اس تو صرف چارٹس کا یونٹ ہوتا ہے ہمارے پاس کھولم کوشن نمبر سیویں ہے when the dimensions of both sides of equations are equal then the equation is said to be 2011 کا بھیٹا ہے کوشن ہے جب آپ کے پاس دونوں sides پر dimension برابر آجاتی ہیں تو equation کو ہم homologous کہتے ہیں تو option number c is the right answer radian is the unit of angular displacement which can also be measured in degrees convergent کیا ہوگی صرف ہمارے پاس convergent ہوتی ہے pi upon 180 2011 کا بھیٹا equation ہے if m is the mass and c is the velocity of light and x is equal to mc square e ہوتا ہے mc square ہم نے یہاں پر x consider کیا then what is the dimension of x سوال تھوڑا سا بیٹا گھوما کر پوچھ لیا گیا ہے یہاں پر ہم سے یہ پہلے بھی پوچھا گیا تھا option number b ہمارے پاس اس کا صحیح جواب ہے پہلے آپ سے اس کا formula unit پوچھ لیا گیا تھا اب اس کی dimension پوچھ لی گئی ہے آپ سے question number 10 electric charge in an object is measured as 5 microcolum how the value of this charge can be expressed in terms of base unit اگر آپ formula یاد کرتے ہیں تو ہمارے پاس formula ہوتا ہے q is equal to it i ہمارے پاس ampere ہے اور t ہمارے پاس second ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ampere second سے ڈونڈنا شروع کریں تو جب آپ ampere second سے ڈونڈتے ہیں تو دو option آپ کو ملتے ہیں option a اور option b micro کا مطلب کیا ہوتا ہے 10 کی پاہ و مائنس 6 تو آپ کے پاس option number b بیٹا ہے سوال کا صحیح جواب بن جاتا ہے question number 11 ہے name the quantity that can be measured by using base unit kilogram meter square second minus 3 تو سر ہم کہتے ہیں question number 11 کا صحیح جواب ہے ہمارے پاس option number b that is power چونکہ جب آپ power کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں its rate of doing work w ہوتا ہے آپ کے پاس f dot d تو جب آپ اس کے unit کو solve کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer آتا ہے kilogram meter square second minus 3 question number 12 ہے the formula for electric field strength is e is equal to f upon q اور q آپ کے پاس برابر ہے i t کے تو f آپ newton consider کر رہے ہیں اس طرح اگر آپ اس کے unit کو بیٹا calculate کریں گے تو option number a ملے گا آپ کو kilogram meter per second minus 3 a minus 1 ویسے ہوتا ہے kilogram meter per second square ایک آپ کو time مل گیا اور ایک آپ کو current مل گیا ہے time کے لیے ایک s minus ہوا اور current کے لیے a minus ہوا question number 13 which set of prefix give value of increasing order آپ دیکھیں option number b کو بیٹا ہے تو پائ کو ہوتا ہے minus 12 micro ہوتا ہے minus 6 mega ہوتا ہے plus 6 اور giga ہوتا ہے plus 9 تو یہ increasing order میں آپ کو صرف یہ ہی مل رہا ہے تو option number b is the right answer question 14 ہے the unit of electric charge is column and one column in terms of base unit 26 میں پوچھا گیا میں اپنی classes میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ formulas اپنے پاس لکھ لیں جو کہ جب آپ formula لکھ لیتے ہیں تو solve کرنا آسان ہو جاتا ہے q برابر ہوتا ہے i t کے i ہوتا ہے ampere or t ہوتا ہے second تو option number b صحیح جواب ہو گئے آپ کے پاس the unit of temperature in base unit sir it is kelvin یاد کرنے والا سوال تھا the dimension of pressure dimension یاد کرنے کے لیے formula پتا ہونا چاہیے f upon a جب آپ اس formula سے solve کرتے ہیں بیٹا تو option number d آپ کو صحیح جواب ملتا ہے the dimension of coefficient of viscosity sir coefficient of viscosity کا formula کیا ہے sir coefficient of viscosity کا formula ہے force divided by change of area یعنی a upon time تو جب آپ اس formula سے solve کرتے ہیں question number 17 کو تو option number d آپ کے پاس صحیح جواب ملتا ہے آپ کو if a is the fundamental dimension of ampere then the dimension of magnetic field strength 2015 کا question ہے magnetic field strength کا formula کیا ہے ہمارے پاس force multiplied by charge multiplied by velocity تو جب force multiplied by charge multiplied by velocity سے آپ solve کرتے ہیں magnetic field strength کو تو آپ کے پاس بیٹا answer آتا ہے option number b a استعمال کیا گیا یہاں پر ampere کے لیے the quantities which can be measured accurately are called as physical quantities جن کو ہم accurately measure کر سکتے ہیں an observer node reading of a scale from different angles جس کو ہم parallax کہتے ہیں while measuring the length of a wire what kind of error is this sir اب یہ کوئی personal error نہیں ہے یہ کوئی systemic error نہیں ہے ہم اس error کو random error کہتے ہیں کہ آپ کا angle change ہونے کی وجہ سے اگر کوئی error آتا ہے which of the following is a supplementary physical quantity now this is a very tricky question supplementary physical unit اگر کہتا تو option number c صحیح ہو جاتا لیکن اس نے پوچھا supplementary physical quantity تو option number d صحیح ہے چونکہ radian اور c radian physical quantity نہیں physical unit ہے اس کی جگہ پر بیٹا ہمارے پاس angle ہوتا کئی option میں تو وہ صحیح جواب بنتا اس طرح کے trick question آتے ہیں exams میں the different magnitude of same physical quantity are measured by comparing them two سر جب ہم different quantities کو compare کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے standard sides کو compare کرتے ہیں option number a force is a drive quantity its drive unit can be expressed in terms of force کا unit کیا بتایا جائے گا ma کہتے ہیں بیٹا ہم اس کو تو اس کے مطابق ہمارے پاس option number a is the right answer percentage uncertainty in length and width of a rectangle is 2 and 3 what is the total uncertainty 2 3 plus 2 plus 3 آپ کے پاس 5 so that would be the total uncertainty last question ہمارے پاس the diameter of wire is measured by using micrometer screw gauge with the least count of 0.01 mm then which of the following reading will be correct sir اگر آپ کے پاس 0.01 mm اس کا least count ہے تو آپ سکتے 0.067 would be the right answer for this question محمید کر رہا ہوں بٹا کہ 25 questions ہمیں clear ہیں اور انشاءاللہ اگلی آنے والی classes میں ہم next unit جو ہے ہمارا motion of force اس کو ڈسکس کر رہا ہوں گے بہت شکریہ آپ تمام کا اس ویڈو و